امید کرتا ہوں سب کے رائے سے ہونگی جب آپ کو سنائیں گے پرپریشن فارٹن ٹیسٹ اس کی پرپریشن کیسے کرنی چاہیے اس کو کونکون سکتیپس ہے وہ آپ کو میری سوالتا ہوں اگر آپ اند تک ویڈیوز دیکھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ نے آپ کی بلی ہو جائے گا کہ میں بار سنگی آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور میں یہ ٹپس دے رہا ہوں یہ آٹھ ٹپس ہیں اگر ہماری یہ ویڈیوز دیکھیں گے اٹھ ٹپس آپ اپلائے کریں گے تو ایٹی پرسنٹیج آپ ٹیسٹ کالیفائی کر سکیں گے اور بیس پرسنٹیج آپ کی ہارڈ برکنگ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تو آپ ویڈیوز کو لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو بلیز پیل آئیکن دبا کر سبسکرائب کر دیں چینل کو تاکر لیکن کرنے کے لیے سب سے پہلا ٹپس یہ ہے کہ ریوائیس ڈیوز سلیبس جو ہمارا سلیبس اس کو ریو کرنا ہے کہ آپ اپنی جو اسٹیڈی کر رہی ہیں اس کو آپ کو ریو کرنا ہے اگر آپ ام ڈی کیٹ کی تیاری کریں تو آپ کا ایف ای سی ہے ایف ای کا پارٹ ون اٹو اس کو ریو کریں اب ہم بات کریں سلیبس کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا سلیبس کیا ہوتا ہے اگر نہیں پتا دوں میں یہ بتاتا ہوں سلیبس یعنی آپ کا کورس گائیڈ جس جو آپ کوسٹ آپ نے پڑھا ہے اس کو امسلے بس کہتے ہیں جیسے کہ بیولوجی آگئی کیمسٹی ہوگی ہی فیزکس ہوگی تو اس میں یونٹس ہیں اور یونٹس میں ٹاپکس ہیں اس کے سب ٹاپکس ہیں یہ ساری چیزیں سلے بس میں آساتے ہیں ساری چیزیں ہم کو روائز کرنی چاہیے ریو کرنی چاہیے یہ ایک اچھا سمیتھت ہے اس کے بعد دوسرا آجاتا ہے میک اور گیٹ ہے تائم لینے کے لئے کئی ایک کانتر تیوریز اور ڈوالپنین آف یور چکٹ مینس مش میک اٹا ام آب یورسخ تس ایس و بھائیر ایمپورٹن فار ایمپورٹن فار ایمپورٹن now we're discusses آب التائم لین آم ڈائم لین کیا ہوتی ہے آم ڈائم لین ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ہماری ٹاپکس ہیں اس کو ہم ترتیب نہیں لگتی ہیں فیزکس ہمارا ایک سبجیکٹ ایک ٹائم لین بنانی ہے پہلا چپٹر کون سا ہے ڈوڈیشن آف ڈی فیزیس کے تو ڈوڈیشن میں کیا کیا دیا تھے امپورٹنٹس آف فیزیس ڈیفنیشن آف فیزیس وات ڈیز فیزیس اب کچھ سائنٹسٹ ہیں اس کی لیسٹ بنوائیں برانچز آف فیزیس سائنٹیفک میترد جی ساری چیزیں ایک چپٹر ون میں آگئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چپٹر ون کی ٹائم لین کی کانسپٹ فارزیمبل ہمارا ایک ٹاپک ہے برانچز آف فیزیس برانچز آف فیزیس کے بعد اس کے کی کانسپٹ کون کون سے ہوئی there are many برانچز آف فیزیس then اس کی برانچز کو ہم کہہ سپرینٹ کرنا ہے شارٹ میں جو ہمارے مائنڈ میں ہیں فارزیمبل ہم بائیو فیزیس تو بائیو فیزیس کا کام کون کون سا ہے نیوکریل فیزیس نیوکریل فیزیس کا کیا کام ہے اس کو ٹائم لین کہتے ہیں تو ہم فیزیس کے جو چپٹر سارے ہیں اور سارے چپٹرز کون بھی ٹائم ہیں بنوانی چاہیے ایسی جو ہمارا سلیبس ہے جیسے ہم کسی جوب کی تیاری کرے ہیں یا کسی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرے ہیں یا کسی ایمٹی کےٹ یا ایکٹ جو انٹری ٹیسٹس ہیں اس کی تیاری کرے ہیں تو اس کا ہم وہ سلیبس لابنی کور ہونا چاہیے پتہ جو سٹ فیسد بچے جو فیل ہوتی ہیں ان کا سلیبس کور نہیں ہوتا ہے اور سلیبس کی ٹائم لین نہیں بنوانی سمجھائیں نہیں کہ سلیبس اور ٹائم لین ہوتی کیا ہے اس لیے وہ کہہ جائے وہ پڑھی ہیں ہر چیز پڑھی ہیں ان کو پتہ ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ سلیبس کیا ہوتا ہے ذہن میں رکھیں جب بھی آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ دیں کوئی بھی تیاری کریں تو اس کو سلیبس لازمی جیسے کہ آئی بی ای نے کوئی ٹیسٹ کنڈرڈ کی ہے ٹھیک ہے تو آئی بی ای کا رول ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں بیس پرسنٹیج انگلیس دیں گی بیس پرسنٹیج میتھمیٹکس ہوگا بیس پرسنٹیج سائنس ہوگا فارزیمپل جیسے اسٹی پرسنٹ ہو جائے گی فورٹی پرسنٹیج لٹے چپنگ سلیبس دیتی ہے کہ میتھمیٹس میں ارثمیٹک ہوگا جیومیٹری ہوگی الڈجبرہ کتنا چپٹا جاتا ہے فیزکس کا خیمسٹری کا یہ بھی دیتی ہے اسی طرح سے وہ اپنا ایک سلیبس بناتا ہے اس سلیبس کے ساتھ سے جو بھی کینڈیٹ ہے میدوار ہے وہ تیاری کرتے ہیں وہ کبھی فیل ہو جانے سکتا ہے اسی طریقے سے انڈری ٹیسٹ ہے تو اس کا بھی سلیبس آتا ہے سلیبس کو مدہ نظر رکھ کے آپ کو ایک اپنی ٹائم لائن بنوانی ہے اپنی کورس ٹائم لائن میں یہی کہتا ہے کہ ہماری ٹیسٹ میں ابھی چار ماہ ہے اور چار ماہ میں ہم کو پچاس ٹاپک ہیں یا ہنڈیڈ ٹاپک سے یہی کبر کرنی ہے تو آپ ازی ہی کر سکتے ہیں نمبر تھری ہوں پڑ ہے get an authentic and comprehension dictionary very important consult it whenever you are confusing about any word terms اور concept آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے آپ کے پاس authentic dictionary ہونی چاہیے it looks better that you should have two dictionaries آپ کے پاس دو دکشنیز ہونی چاہیے ایک دکشنیز جنرل ہونی چاہیے جس میں سارے ورڈس ہو جائے گی اگر آپ انگلیش میں تیست دے رہیں کوئی نیو ورڈس آ گیا آپ ڈکشنی اوپن کریں easily اس کی definition آ جائے گی میں نے یہ ڈکشنی جو use کی ہے اس کی سی ڈی بھی آتی ہے اس کا نام ہے Oxford Advanced Learner Diction وہ بہت اچھی ہے تھوڑی difficult ضرور ہے اگر آپ پڑھیں گے I hope کہ آپ ہر پر لفظ کا concept clear ہو سکتا ہے Oxford Advanced Learner Dictionary یا Cambridge Advanced Learner Dictionary یہ ہی آپ کو use کرنی ہے and the dictionary of your subject اور دوسری dictionary ہونی چاہیے جو آپ کے subject والے سے اگر آپ بائلاج کی تیار کرتے ہیں بائلاج کی dictionary ہونی چاہیے آپ کے پاس physics کی تو physics کی dictionary چاہیے mathematics کی mathematics کی dictionary ہونی چاہیے there are many dictionaries available in the internet as well as many areas if you have needed اگر آپ کو دکشنی کی دورت آپ کمنٹ کریں یہاں پر دکشنی soft میں as well as hard میں بھی آپ کو مانگوا کر دے سکتا دکشنی لازمی ہے most of دکشنی are also available online soft تقریبا دکشنی is available ہوتی ہے soft میں cd dvd جو موجود ہیں آپ وہاں سے بھی help لے سکتے ہیں چوتھی point get a brief introduction of those writers philosophies books کے سافت اور بھی چیزیں آپ کو taught کرنی ہے یہ very important ہے there are many resources which we can use to enhance our learning like an internet the net of google پہ جائے اگر آپ google پہ لکھیں گے what is meter تو there are many definitions there are many websites have been opening in same time so we can see that there are many resources i'll build in our system like internet book cds memories human resources like ساتھ ہوتی ہیں teachers ان سے guide لینا لازمی ہے صرف book تک میردود بنا رینا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ جس ڈپارڈمنٹ میں آپ پڑھ رہی ہیں جو بھی آپ نے مزامین پڑھی ہیں جو بکس پڑھی ہیں تو ان کو آپ ریپیٹ کریں وہ ٹاپکس میس ہو گئی ہیں وہ پڑھی ہے لیکن concept کلیر نہیں ہوا ہے تو اس کو کلیر کر دیں اگر آپ یم ڈی ٹی کی تیاری کر بیلہ جی کہ سم ٹاپکس میس ہو گئی ہیں تو آپ اس کو ریپیٹ کر دیں تو اس حوال اس کوئی بھی ٹی ٹی دیتی ہے تو کوئی بھی آپ کی ٹاپکس ٹاپک میں تو آپ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ کے سلیبز کے حساب اس کے بات لرن to identify the factors or thing that make the concern back you ambiguous and obscure factors کے حساب آپ کا contents آپ نے پڑھ ہے لیکن clear نہیں ہوئی ہے آپ understood in نہیں کی تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں اور certain یعنی کہ جو بھی آپ کی ریمیننگ پوائنٹ ہیں اس کو بھی ریپیٹ کریں کافی topics ایسے ہوتی ہیں کچھ اور ہم کچھ اور سمجھ کافی topics ایسے ہوتی ہیں جو ہم کچھ اور سمجھ ہیں اس کی میننگ یا مطلب کچھ اور ہے اور ہماری understanding کچھ اور ہوئی ہے تو اس لئے آپ کو ایک بار ریپیٹ کرنا ہے ایمبیگیوز نہ ہو چاہیے ایک بار بلکل چیک کرنا ہے اس کے ساتھ آپ اس topics دیکھتے رہے کچھ topics ایسے ہوتی ہیں کہ ہم نے کچھ موت پڑھ لیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ سیم چیزیں ہم کو یاد نہیں ہوتی ہے تو آپ ٹائم لینڈ بنائیں اور ڈیلی وائز اس چیزوں کو آپ کو ایک بار سننی اگر آپ نے پلان نہیں بنائے تو آپ سلیبز ٹائم لائن یہ ساری چیزیں دکشنیز یہ پڑی رہے گی بس کے جو پڑے ڈھیر ہو جائیں گے آپ ٹیبل پر انٹرنیٹ اس سے ہی پڑا رہے گا آپ پلان کوئی نہیں کب پتہ نہیں کب آپ کو اٹھنا ہے کب کب کھانا ہے کب سٹیڈی کرنی ہے تو آپ اس سے بیٹھے دیں گے پھر کہیں گے کیا کروں ٹائم نہیں ملا ٹائم نکل جا ٹائم نکل جا رہا آپ خود کو ٹین ہو جائے گا اس لئے آپ کو پلان منصوبہ بنائی یہ حسنی ہوتی ہے اس کے لئے میں آپ کو سجیس ویڈیو بنا جس میں پلاننگ کیسے بنتی اس کے سارے سے میں آپ کو گائیڈ کروں اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے آپ مجھے کمنٹ کریں اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے 24 hours کو distribute کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا کرنا ہے the study plan should be where through taking different influencing factors into accounts such as server weather conditions load shedding other unavailable engagement atc atmosphere کب ہونا لازمی ہے condition کون کون سی ہیں barriers تو نہیں ہیں تو یہ ساری مدھے نظر رکھے 24 hours کی planning بنوان لازمی ہے جلدی planning کی ویڈیوز ہماری چینل پہ آجائے سبسکر بلازمی بن دی مجھے سپورٹ بھی ہے اور ہو سکے آپ کو فائدہ دن جائے بلانی کے بعد ریٹن ٹیسٹ کی ایم سی کی ہوتی ہیں جب آپ ٹیسٹ دیں گی تو ٹائن کو مدھے نظر رکھے آپ کو ٹیسٹ دیں نہیں اس کی میں سیپریٹ ویڈیوز بناتا ہوں یا آپ صرف یہ ہی ٹپس آپ اپلائی کریں ایوہوک کہ آپ ضرور اپنی ٹیسٹ میں سیسٹی پرسنٹ سے لے کر ایٹی پرسنٹ تو آدمی اٹھائیں گے مارکس آپ کی محنت کبھی رائے گا ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ نے دل لگا کر محنت کی میں نے تجربہ کر مجھے پتہ چلا ہے جو محنت کر رہی ہے ہمارے ساتھ ملتی اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ مجھے سوال کریں بہت ٹیسٹ دی تجربہ کی تجربہ ہے کیسے ٹیسٹ کرنا میرا فرض ہے ایسی میں گائیڈ تو سب کروں گا آپ ہمارے چینل پہ جڑی رہی اور دوسرے ویڈیو دھما کا دار ویڈیو لے آگا کہ ٹیسٹ کے دوران کیا کرنا چاہئے کون سی کنڈیشن ہونے چاہئے وہ آپ جل دھا جائے گی تو ہمارے ساتھ رہیں تو اپنا خواہر ملتے ہیں نیس ویڈیو میں جب تک